اسلام علیکم ویوورز آج آپ لوگوں کے ساتھ کلیننگ ٹپ دے ہے اور اس میں میں شیئر کروں گی کہ ہم مائیکروویف کو کس طرح سے آسانی سے ساف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا اور بہت ہی سمپل سا میتھرڈ ہے کوئی آپ کو پائپ لگا کے یا ماجنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہر گھر میں مائیکروویف ہوتا ہے کم استعمال ہو چاہے زیادہ استعمال ہو گندہ ہوتے ہی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنے مائیکروویف کا جو میں نے آپ لوگوں کی وجہ کینگے میں نے بلکل ساف نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے ساف کرنا تھا ہم نے ویڈیو بنانی تھی کہ میں کس طرح سے مائیکروویف ساف کرتی ہوں ہم جب بھی سالان گرم کرتے ہیں تو ادھر ادھر اچھلتی کوٹی چھیٹے چلی جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی گندہ ہو رہا ہے تو میں اس کو کیسے ساف کروں گی تو یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی ٹیپ وارڈر ہے سیمپل سادھا اور اس کے بعد یہاں پہ ہے وینیگر جو کہ ون فوٹ کب یعنی کہ سفید سرکہ ایک چوتھائی کب کھانے کا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایک کھانے کا چمچ ون ٹیبل سپون اور ایک بڑے سائز کا لیمون یعنی کہ لیمون ہے اس کو بیچ میں سے کارٹ لیا ہے اور آدھا لیمون جو ہے وہ میں نے چھوڑ لوں گی اور اس کو اسی طرح سے میں پانی میں بھی ڈال دوں گی دوسرے سلائز کو بھی ہلکا سانی دبائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا جوس نہیں کر رہا ہے اور اس کو بھی میں اسی طرح سے پانی میں ڈھگ دوں گے تو بس یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ بلکل ویڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو مائکروویف میں رکھیں گے تین ملٹ کے لیا تو تین ملٹ ہو چکے ہیں اب ہم پیالا جو ہے وہ نکالیں گے اور بہت دھیان سے ہمیں کسی نپکن سے کپڑے سے پکڑ کے نکالنا ہوگا کیونکہ پیالا گرم ہو رہا ہوگا اور آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ سنکھ میں ڈال لیں گے اس طرح سے سنکھ جو ہے اس کی جو بلوکیج ہو جاتی ہے بعض دفعہ نالی میں وہ بھی صاف ہو جائے گی تو یہاں پہ میرے پاس ہے سکوچ فرائٹ جس سے میں مائکروویف صاف کروں گی اندر سے جو ہم اس کی جو چیشے کی پلیٹ ہے وہ نکال لیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ہم مائکروویف کو اندر سے اچھے سے رپ کریں گے کوشش کی جگہ نیا استعمال نہ کریں ورنہ جب آپ رپ کریں گے تو اندر جو ہیں وہ مائکروویف میں سکرچز پرس سکتے ہیں تو ہلکے ہاتھ سے ہم رپ کریں گے جب صاف ہو جائے گا تو پھر ہم گیلے سپنج سے اندر سے کلیننگ کر لیں گے پورا مائکروویف تو یہ تھی بہت ہی آسان سی کلیننگ ٹپ کہ کس طرح سے میں مائکروویف کو صاف کرتی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو آج کی کلیننگ ٹپ پسند آئی ہوگی ضرور آپ یہ ہٹیر سے دو ہفتے میں آپ اس طرح سے مائکروویف صاف کر سکتے ہیں اور آپ کا جو مائکروویف ہے وہ چمچماتا رہے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی اچھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ